بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بایرہ جادو ساہر و عباد نظر اس عمل کے کرنے سے جادو ٹونا تویز جو بھی جلائے کھلائے پلائے یا دبائے گئے ہوں سب ان کے کرنے والے پر واپس پلڑ جائے گا اور آپ کے سبی حلات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے یہ عمل مرجب ہے جو جادو ٹونے کو زمین سے جسم سے ہر جگہ سے کھینچ کرنے والے پر پلٹ جاتا ہے عمل یہ ہے یا قابضو یا کارو یا ممیتو یا جبارو جس نے جادو کیا اس کا جادو اس پر واپس جائے بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر وقت پڑھنا ہے لا تداد بار تھوڑے عرصے میں سارا جادو پلٹ جائے گا انشاءاللہ جو بھی جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے سب کرنے کروانے والے کی طرف پلٹ جائے گا اور آپ ازاد ہو جاؤ گے آپ خود دیکھیں گے جس نے جادو کیا اور جس مقصد کے لئے کیا وہ خود اس میں پھس گیا اس کا وہ حال ہوگا جو وہ آپ کا کرنا چاہتا تھا نظرین اس عمل کو بغیر بسم اللہ ہر وقت پڑھنا ہے کسی بھی حال میں ہوں ہر حال میں پڑھنا ہے یہ عمل عاملین کبھی نہیں دیں گے کیونکہ آپ ساری عمر اسی میں پھنسے رہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے اس عمل کی قدر کریں جادو جنات بندش والا سب ہی حضرات اس عمل کو لازمی کریں اجازت کے لئے کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں کومنٹس اور لیک کرنے کا مطلب آپ کو ہر جائز مقصد کے لئے اجازت ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ ہے تاکہ کسی ضرورت مند اور غریب اور دکھ انسان کا بھلا ہو سکے رسک میں برکت کے لئے وظیفہ رسک میں تنگی ہو یا بے روزگاری اور کام میں رکاوٹ یا پھر جوب کام کا نہ لگنا یا نہ ملنا بغیرہ تمام سیر کے لئے بعد نماز فجر اول و آخر طرود ابراہیمی تین تین بار درمیان میں ستر بار سردر قریش پڑے انشاءاللہ جلز اجل بہتری دیکھیں گے جس جس کو فیدہ حاصل ہو اس صدقی کی نیت قصے دوسروں کو بھی بتائیں عورت اکیس دن مرد چالیس دن یہ عمل کریں اس عمل کا صدقہ سوا بہت چینی جو ہارس تھوڑی تھوڑی کا رکھی چمٹیوں کو ڈالیں اور اس کی اجازت کے لئے کمرس میں سبحان اللہ لے کے دیں بہت ہی نایاب وظیفہ ہے نظرین رزق کے لئے بسکر قاندن کا بتلایا ہوا یہ عمل فراغیہ رزق کے لئے بہت مرجب ہے اگر بالکل رزق نہیں تو اس کے لئے بے شمار اسباب پیدا شروع ہونا ہو جائیں گے اور اگر پہلے سے کچھ اسباب ہیں تو ان میں کسرت سے اضافہ ہوگا یہ عمل کے میائے درویشان کے نام سے منصوب ہے عمل یہ ہے یا وہابو ایک ہزار چار سو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد یہ دعا سو مرتبہ پڑھیں یا وقابو خبل اعلامین نعمتی الدنیا والآخرات انہ انتو وہاب شور مہربان ہو پیار محبت بڑھ جائے جس کا عورت کا شور نراز ہو یا گھر کی طرف سے بے پرواہ ہو تو یارہ دانے سے ہم مرچ کے لیں اس پر یارہ مرتبہ درود شریف اور پھر یارہ مرتبہ یا لطیفو یا ودودو پڑھیں پھر آخر میں یارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کالی مرچوں پر پھوک دیں اور وہ سب مرچیں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں نظرین یہ عمل چالیس روز تک کریں اور پڑھتے وقت خصوصاً شوہر کی مہربانی کا اور رحمدلی کا خیال اپنے دل میں رکھیں خدا چاہے گا تو شوہر مہربان ہوگا انشاءاللہ زبا جل بہت ہی عزمودہ ہے جس بہن کو بھی بتایا اس کو اللہ نے کامیابیت آتا کی تسریر خلائق اگر کچھ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کہنا مانیں اور کسی بھی معاملے میں اس کی مخالفت نہ کریں سب لوگ عدب و احترام سے پیش آئیں ہر جگہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تین مرتبہ درود ابراہیمی سو مرتبہ صورت کوسر پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پادنماز عشاء روزانہ پڑھیں اس عمل کے اثرات کچھ دن میں زہر ہونے لگیں گے تو کسی کو یہ نہ بتائیں کہ مجھے یہ سب کچھ اس عمل سے مر رہا ہے ورنہ اس عمل کی تحصیر اور برکات آپ سے ختم ہو جائے گی تو یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے نظرین یہ احتیاط ضرور کرنی ہے فتوات غیبی کے لئے سلطر فاتحہ اس تردیب سے پڑھیں کہ اول و آخر یارہ مرتبہ درود شریف اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین پانسو اکاسی مرتبہ پیر کے دن الرحمان الرحیم چھ سو اکاسی مرتبہ منگل کے دن مالک جومی دین دو سو بیاسی مرتبہ بھد کے دن ایہ قنابود وئیہ قنستانہ سو چھتیس مرتبہ جمعیرات کے دن اہدن سرات المستقیم ایک ہزار چالیس مرتبہ جمعی کے دن سرات اللہ زینا عنہم تعلیم اٹھارہ سو چھے مرتبہ ہفتے کے دن غیر المغدوبِ علیہ و الدعالین بیالیس سو تیرتیس مرتبہ عمل کے دوران نیت فتوات غیبی کی حصول کی رکھے ہر قسم کی معاشی بدحالی دور ہوگی انشاءاللہ یہ عمل بلا ناغا کریں عمل شروع کرنے سے پہلے دس مرتبہ دروشی پڑھ کر تمام عثمانوں کے لئے معافرت کی دعا کریں اور کومنٹ میں آمین لکھتے جائیں اجازت کے لئے کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ جس طرح آپ پریشان ہیں مصیبتوں میں گے رہو ہیں اس طرح کسی اور بہن بھائی کا بھی بھلا ہو جائے حضرت قصیبہ بن موخارف نے حضور پاک سے اپنی کمزوری اور مال میں کمی کا اس انداز سے ذکر کیا کہ نبی پاک نے فرمایا قبیسہ تیری بات نے اردگر کے پتھروں درختوں اور ڈھیلوں کو رولا دیا اے قبیہ پیسہ فجر کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو فجر کے بعد یہ دعا چار مرتبہ پڑھنے سے چار بیماریاں پاگل پان ہجام کور اور فالج ایک روایت کے مطابق اندھاپن بھی ہے نہیں ہوں گی سبحان اللہ العظیم و بحمدی ولا حولت ولا قوت اللہ بللہ چار مرتبہ رزانہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا طاقتور وظیفہ ہر حاجت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے انشاءاللہ دوران وظیفہ ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی اور دنیا کا ہر اٹکہ ہوا مسئلہ حل ہو جائے گا نماز عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس سو مرتبہ پڑھیں اول و آخر جارم بادروشی پڑھیں یہ وظیفہ صرف تین دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر قسم کا مسئلہ اور اٹکہ ہوا کام اسی وظیفہ کے دوران ہی حل ہو جائے گا تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل انڈجف ویز کو سبکرائب کیجئے تو نظرین اگر آپ بھی کسی مسئلہ ہے یا پریشانی کا شکار اس کا وظیفہ یا ٹوٹ کا اثر کرنا چاہتے ہیں کو مچھ ملے کے دے تینکس